رسول پاک کی ملاد جو سجاتے ہیں حلال خون ہے اس کے وجود کے اندر رسول پاک کی ملاد جو سجاتے ہیں حلال خون ہے اس کے وجود کے اندر اور سوچ مت اپنے لیے غلی رضا پر چھوڑ دیں فیصلہ جو ہوگا حق ہوگا خدا پر چھوڑ دیں اور اگر کوئی تم سے پوچھے اسلام کی حق کا نہیں ہے بات مکہ سے شبو کر کربلا پر چھوڑ دیں اور حسین وہی نہیں سر کو کٹا کے سوئے ہیں زمانہ سو رہا تھا اس کو جگہ کے سوئے ہیں بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین پہ عرش مولا بچھا کے سوئے ہیں بہت ہی ہے اچھی باتیں اس راہی مستگو آپ حضرت حافظ وقع یہ غریب نواز صاحب قبلہ سے سبات کر رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر نور پر اندوستان کے مشہور خطیب مشہور خطیب مقبول خطیب مسروف خطیب خطیب اعظم ہندوستان عالم ربانی خطیب اللہ ثانی حضرت علامہ و مولانا فاروق قولی صاحب قبلہ اس باہی کی کرسی خطابت پر آمد ہو چکی ہے بس انشاءاللہ تعالیٰ ملے کے بعد آپ حضرت کی مستگو کو سماد کریں گے ناکھ کے کچھ میسرے پڑتا ہوں میں نے پچھلے سال حضرت کو اپنے مدرسے میں بولایا تھا مجھے امید ہے کہ آج بھی آپ ویسی تقریر سماد کریں گے اور ایک اعلان اور سماد کر لیں کہ کل سرزمینِ ہر کھیلی تم کا ٹولا میں جشنِ غوثِ الوارا کانفرنس مناقب ہو رہی ہے جس میں خطیبِ عاظمِ ہندوستان حضرتِ علامہ فاروق قولی صاحب قبلہ اولادِ غوثِ عاظم نبی رئی مخدومِ سمنہ اقائی مولائی حضور سید ساجد اشرف اشرفی جنگی اور شہنشاہی ترلیم جنابِ شمس تبریز بھاگلپوری مدہی خیر العلام جنابِ صحیف رزا چبرگی اور یہ نانچی سے نام سر توقید ازا نوری لیا رہا ہے آپ حضرات سے گزاری شہن کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کل سرزمینِ ہر کھیلی دل کا ٹولا تشریف پلائے بس حضرت کی دعائی لیتا ہوں ایک شیر پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد آپ ہم اور آپ حضرت کی تقریر سماعت کریں گے حضرت بیداری کے ساتھ کہہ دیں سمان اللہ اور بیداری کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ ازا اللہ جس سے زتن ہو جائے ذرا پوری امام داری کے ساتھ کہیں دیں یا رسول اللہ شیر سمان کر لیں کہ مرحبا صلح علیہ صلح علیہ کیا چیز ہے یہ وزیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے مرحبا صلح علیہ سلح علیہ کیا چیز ہے یہ وزیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے گھر دیمانیں اٹھ پڑے زالی حکومت کے شلاف ابھی ہندان کا معاول کیا آپ کی جانتے ہیں نا سنا ہے وہ دھارت کے مقدر کو سوارے گا ہمیں ظالم بتا کر ہمارا سر پاکے گا ہمارے سامنے میں جب کربالا کی داستہ رکھی یہ چاہے بیشنے والا ہمیں کیا خات مارے گا ہمارے سامنے میں جب کربالا کی داستہ رکھی یہ چاہے بیشنے والا ہمیں کیا خات مارے گا تو میں شیر یہ کہہ رہا تھا کہ گر دیوانے اٹھ پڑے ظالم حکومت کے خلاف کب سمج میں آئے گا ہارا کربالا کیا چیز ہے گر کیوانے اٹھ پڑے ظالم حکومت کے خلاف تب سمجھ میں آئے گا ہاں کربلا کیا چیز ہے اب آخر شیر پڑتا ہوں اس شیر کو سننے کے بعد جس کے اوپر عالی حضرت کا احسان ہے وہی مولے گا جس کے اوپر احسان نہیں ہے ان سے میری کوئی شکایت نہیں ہے ان کے جلزوں میں میں جاتا بھی نہیں ہوں ذرا بہتے سبحان اللہ گر کیوانے اٹھ پڑے ظالم حکومت کے خلاف تب سمجھ میں آئے گا ہاں کربلا کیا چیز ہے اور احمد رضا کو دیکھ کر ان کے مرشید نے کہا احمد رضا کو دیکھ کر احمد رضا کو دیکھ کر ان کے مرشید نے کہا جانتا ہوں میں میرا احمد رضا کیا چیز ہے جانتا ہوں میں میرا احمد رضا کیا چیز ہے غوظ کو والی اچھیلان کہا جاتا ہی غوظہ کو ہند کا ستان کہا جاتا ہی چند کھنٹوں میں لکھ ڈالے جو اطولت المقیہ اسی او امام احمد رزا خان کہا جاتا ہے چند تھنٹوں میں لکھ ڈالے جو اطولت المقیہ اسی او امام احمد رزا خان کہا جاتا ہے آئیے حضرت بلا تاخیر تمہین دو سے تین شیر جناب ایک جناب رئیس کوثر پرنبی سے سمات کر لیں پھر اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا آئیے ان کا استقبال کر لیں نعرے تکیر نعرے رسالت مزلک اعلیٰ حضرت علماء احید سمت علماء احید ملادن نبی علماء احید ملادن نبی علماء احید ملادن نبی علماء احید تیرا انتظار ہے بات سوا چھنٹی بلالی کی طرح آؤ آؤ اس بسم میں ایک بلالی کی طرح آؤ